لیسنس لرنڈ کا جو کام ہے اس کو کیپچر کرنے کا اس کی ریپوسٹی بنانے کا اس کے یوز کو پاسیبل کرنے کا اس میں کس قسم کی آپسٹیکلز یا بیریئرز آتے ہیں یہ کون سے چیلنج ہے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی لسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آتھرز نے اپنی اپنی سٹڈی کی بیس پہ اپنی اپنی ریپورٹ کی بیس پہ پروائیڈ کی ہیں آئی او نے میں سے کچھ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں تو سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیپچرنگ جو ہے اس کی ٹیسٹ نالج کی خاص طور پر چونکہ لیسن لرنڈ جو ہے وہ ٹیسٹ نالج ہے وہ کہیں پہ ٹینجیبل نہیں ہوتا وہ ایک مشکل کام ہے اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ کلچر نہیں ہے کہ پبلیکلی ایڈمیٹ کیا جائے کہ کام میں غلطیاں ہوئی ہیں ایررز کو یا میسٹیکس کو کنالج کرنے کا کام جو ہے وہ کلچر میں نہیں وہ فیئر فل ہوتے ہیں کہ اگر اس میں میری غلطی نکلائی میرا قصور نکلایا تو مجھے ہو سکتا ہے اس کی سزا دی جائے میری سیلری کم کرنے کی صورت میں یا جاب کا فیئر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ کیپچرنگ مست بی اینا کامفرٹیبل انوارمنٹ اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ایک کامفرٹیبل انوارمنٹ میں کیپچرنگ کیجئے آپ نے انٹرویوز کرنے ہیں آپ نے انیکڈوٹس یا سٹوریز سننی ہے ان کی یا آپ نے کوئی سروے کرنا ہے تو ایک کامفرٹیبل انوارمنٹ میں یا کوئی میٹنگ میں آپ نے کوئی فوکس گروپ یا کچھ اور میٹنگ کرنی ہے تو آپ ایک کامفرٹیبل انوارمنٹ انہیں پروائیڈ کریں اور اس میں جو فسیلیٹیٹر ہونا چاہیے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے اس کا کوئی ہیڈن ایجنڈا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے وہ انفرمیشن دینی ہے ان کے لیے کوئی تھریٹننگ نہ ہو اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک میٹنگ کریں یا ایک سروے کریں تو پارٹیسپینٹس اس کے لیے ذینی طور پر تیار کریں انہیں بتائیے کہ کس مقصد کے لیے آپ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آگے جا کے ارگنیزیشن کے کیسے کام آئیں گے اور انہیں یہ تسلی دیں انہیں یہ حوصلہ دیں کہ ان کی جاب کے لیے اس میں کوئی تھریٹ نہیں ہوگا اس میں ایک اور پونٹ جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ محنت کر کے کوشش کر کے لیسن لرن کا ایک اچھا ڈیٹا بیس بنا بھی لیں تو جو چیزیں سامنے آئیں سروے سے وہ یہ آئیں کہ اس کے پر اچھا یوز نہیں ہے اب یوز کیوں نہیں ہے فیلیر تو انسٹیوشنل آئیز دس ویلیویبل کانٹینٹ اور آفن ارگنیزیشن لیکس دہ ٹائم اور ایون دہ نو ہاؤ ٹو فلی انٹیگریٹ لیسن لرن کہ ارگنیزیشن کے پاس وقت نہیں ہے ارگنیزیشن کے ایمپلائیز کے پاس جب نو ہاؤ نہیں ہے کہ یہ جو نالج جمع کیا ہے لیسن لرن کے صورت میں اس کو یوز کیسے کرانا ہے اس کو انٹیگریٹ کیسے کرانا ہے اب اس کا حل کیا ہے کہ اس کو انٹیگریٹ کرائیں جیسے ٹریننگ میٹیریل اینڈ سیشنز می انکارپوریٹ ریل لائف لیسن لرن کہ لیسن لرن جو ہیں ان میں سے آپ ان کو سنائیں ان کے ساتھ شیئر کریں ٹریننگ کی صورت میں اس سے کیا ہوگا کہ وہ سارے اس سے اویر ہوں گے کہ اس قسم کا ریسورس ہمارے پاس ہے اور اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے سپیسفک پالیسیز اور پروسیجرز نیڈ ٹو موڈی فائی تو آپ اپنی پالیسیز اور پروسیجرز ایسے بنائیں کہ جس میں ایمپلائیز کو لیسن لرن کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو استعمال کرنا پڑے ان کے لئے لازم کر دیں اس کے نتیجے میں وہ اس ریسورس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے ایک اور جو ایشو یا چیلنج سامنے آتا ہے وہ ہے کہ آٹ آف ڈیٹ کنٹینٹ ہو جاتا ہے کنٹینٹ آپ نے آپ نے محفوظ کیا لیکن آوٹ ڈیٹ اپ ڈیٹڈ ریگولر کہ کیپچرنگ کریں اس کو ویریفائی کریں اس کے بعد اس کو آپ اس کا حصہ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اس کے یوزرز ہیں پوٹینچل یوزرز ان تک اس انفرمیشن کو بھی شیئر کرتے رہیں کہ کون سے لیسنز جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں نائے آئے ہیں اگر ہم جو اپسٹیکلز ہیں یا بیریرز ہیں لیسن لرن کا سسٹم بنانے میں اور چلانے میں اس کی اگر ہم ایک لیسٹ بنائیں اور اس کو کیٹیگرائز کریں تو یہ چار قسموں کے بیریرز بنتے ہیں اس میں کچھ سیکلوجیکل ہیں ٹیم بیسٹ شارٹ کمیز ہیں اپسٹیمالوجیکل بیریرز ہیں اور پھر مینجیریل بیریرز یا پرابلم آئی این چاروں کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے سیکلوجیکل ہیں سیکلوجیکل میں کیا آتا ہے ریلیکٹنس لک بیک انٹو وٹ ہیپنڈ ان دا پار کہ ہم ماضی میں پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ کیا گزر چکے اس میں عام طور پر جو دوگ ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ریزیسٹ کرتے ہیں ایمپلائیز می ناٹ بی موٹیویٹیڈ تو ٹاک آباوٹ پراجیکٹ فیلیر ایمپلائیز اس کے لیے اتیار نہیں ہوتے ایمپلائیز ایمپلائیز تو وہ اس پر پھر بات کرنا پسند نہیں کرتے آپ کے ساتھ وہ نالج شیئرنگ نہیں کریں گے عام طور پر ہم ایک تو ماضی کی طرف ہم اڑھ کے دیکھنا نہیں چاہتے اور اگر دیکھنا چاہتے بھی ہیں تو ہم صرف پازیٹیو یا سکسیسفل ایمپلائیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں جو فیلیرز ہوئے اس کا ہم تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے یہ ایشو جو ہے یہ سیکلوجیکل بیریئر ہے یہ کلچر کا ایشو ہے نیکس جو اس میں بیریئرز ہیں وہ ہیں ٹیم بیس شاٹ کمی how well the team work together کہ ٹیم جب بنی انہوں نے مل کے کیسے کام اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ٹیم میمبرز may not have necessarily gotten along آپس میں ضروری نہیں ہے کہ اچھی ٹیم بنی اور مل کے اچھا کام کر رہے ہوں they may have had incompatible working styles ان کا style نہیں ملتا آپس میں communication may have been poor آپس میں communication نہیں ہے اور roles not clearly defined ان کے roles جو ہیں clearly defined نہیں ہے جس کی وجہ سے آپس میں مل کے اچھا کام نہیں کر رہے اور lessons learned جو سامنے آنے تھے وہ سامنے نہیں آ رہے teams were assigned so people could not choose who they wanted to work with کہ teams کو اوپر سے hire management assign کر دیتی ہے teams building کر دیتی ہے اور team کے جو members ہوتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جاتا کہ انہوں نے کس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک harmonی ایک trust نہیں بنتا اور وہ lessons learned جو ہیں اس میں خاص طور پر جو failures ہیں اس کو وہ آگے transmit کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اس کے لیے وہ reluctant بھی ہوتے ہیں lack of trust due to lack of familiarity with others areas of expertise کہ دوسروں کے جو areas of expertise ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی trust نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا areas of ان کے interest کے ہیں یا expertise کے ہیں اس وجہ سے trust نہیں بنتا اور جب trust نہیں بنے گا تو tasted knowledge کو سامنے لانا ایک مشکل کام ہو جائے گا اگلی جو ایک اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے epistemology epistemology کے مطلب knowledge سے related کہ cognitive challenges such as difficulty in trying to abstract اور generalize from a specific incident to a broader scope lesson to be learned کہ ایک event ہوا اس میں سے کس طریقے سے اس کو abstraction کی state پہ لے کے جانا ہے اس میں سے ایک rule یا ایک theory یا ایک pattern آپ نے پتہ کرنا ہے اور اس کو پھر generalize کرنا ہے یہ جو کام ہے یہ ہر worker کے باس کی بات نہیں ہوتی اور اس کو مشکل پیش ہاتھی ہے people often get lost in the technical details of what happened and have difficulty seeing how anything from one project could possibly apply to another کہ لوگ جو ہیں technical detail میں تو پڑھ جاتے ہیں لیکن اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک واقعہ جو ہوا ہے کسی ایک project میں وہ واقعہ دوسرے کسی project میں کیسے کار آمد ہو سکتا ہے جو knowledge آیا the root cause may be very tacit and difficult to articulate کسی بھی کام پر جو why کا element آتا ہے کہ وہ کام کیوں ہوا تو اس why کو articulate کرنا اس کو describe کرنا اس کو understand even کرنا آسان نہیں ہوتا یہ tacit knowledge ہے اور tacit knowledge کو explicit میں convert کرنا آسان نہیں اس میں جو چوتھی قسم ہے پرابلم کی وہ ہے managerial problem اس میں lack of time آجاتا ہے کہ اداروں کے پاس time نہیں ہے lack of lessons learned guidelines کو بنی نہیں ہوئی جو employees کو مجبور کریں کہ اس کو follow کریں failure to comply with guidelines اگر guidelines بنی ہیں تو comply with نہیں ہو رہا اس کے بعد ہے کہ lack of managerial support کہ management کی طرف سے کوئی support نہیں دی جاری اب management کو کرنا کہ چاہیے کہ managers need to be good one good role models and participate in the process themselves کہ وہ اچھا role model بنے اور اس process میں جو top management ہے وہ خود شریک managers need to make the time and space available ان کو پھر وسائل بھی دینے چاہیے time space اور facilitator کی appointment کرنی ہے یا کچھ اور انہیں کوئی technology چاہیے کچھ database کے لیے computer hardware یا software چاہیے اس قسم کی facilities بھی managers کو دینی چاہیے تاکہ managerial problems کو overcome کیا جاؤ ایک اور author نے ایک list دی ہے obstacles کی اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں time pressure to complete the project and go on to new assignments ایک culture ہوتا ہے کہ ایک پچھلے project کو چھوڑ دیا جائے بس وہ complete ہو گیا اور بھاگم بھاگ جو ہے وہ next project کو پکڑا جائے اس پر کام شروع کر دیا جائے تو time pressure ہے جس کی وجہ سے جو project ہے وہ review نہیں ہوتے اور وہاں سے lesson learned کا data نہیں آتا unwillingness to learn from the mistakes of others کہ دوسروں کی mistakes سے سیکھنے کے لیے لوگ عام طور پر willing نہیں ہوتے تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم خود ہی اپنے کام کو کر کے سیکھیں گے بھی overly modest and not talk about what they did well اور fear reprisals when talking about what they did not do well عام طور پر لوگ کچھ شائی ہوتے ہیں کچھ modest ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی خوبیاں اپنے کارنا میں ہم نے کیا بتانے ہیں اور خاص طور پر اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں تو غلطیوں کو تو وہ کسی نہ کسی fear کی وجہ سے بلکل بھی share نہیں کرتے یہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے پھر اس میں اور ہے کہ جو اس کو capture کرنے کا process ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا the time needed is underestimated there is little or no irritation and the session becomes unraveled and focused on assigning blame اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر blame کرتے رہتے ہیں جو session آپ نے منقط کیا جو ان کی meeting کرائی بہت اچھے طریقے سے manage نہیں ہوئی وہاں پہ time کو بھی آپ underestimate estimate کر گئے اور جتنا time آپ نے اس پہ لگایا اس سے اچھے طریقے سے جو ہے و lesson learned ہم نے نہیں آئے اور آپ جو meeting ہے وہ ناکام گئی employees find it difficult to contribute lessons to the system due to unclear instruction اگر employees اپنے طور پر سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے lessons learned کیے ہیں ان کے پاس data ہے بھی تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کو ایک organizational system کا حصہ کیسے بنائیں گے اور اس میں آخری point ہے کہ there is no censure if they don't contribute ان کو کوئی سزا نہیں ہے ان کو کوئی warning یا ان کو کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی blame نہیں آتا کہ اگر وہ lessons learned جو ہیں اس کو share نہ کریں اور جو share کرتا ہے اس کے لئے کوئی incentive نہیں ہے اس قسم کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے lesson learned کا ایک اچھا system ہے وہ نہیں بن پاتا